بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مسفارینہ سندھی کے فورت لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے لیکچر میں ہم سبق چودہ آگست کریں گے اور اس کے علاوہ کرامر کا بھی کام کریں گے تو سب سے پہلے ہم سبق چودہ آگست کی ریڈنگ کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے گا سبق چودہ آگست ہر قوم جی تاریخ میں کن ڈیہن جی خاص احمیت ہوں دیا ہے انہیں ڈیہن کے قومی ڈیہن جی حیثیت حاصل ہوں دیا ہے ایڈن ڈیہن میں آزادی جی نیہ جی احمیت سب نیکہ و دیک ہوں دیا ہے آزادی جی نیہ کے ہر قوم ڈاڑی دھام دھوم ساملائیں دیا ہے یعنی ہر قوم کی تاریخ میں کچھ دن بہت اہم ہوتے ہیں لیکن اس قوم کے لئے وہ دن بہت زیادہ احمیت کا حامل ہوتا ہے جس دن وہ کسی کی غلامی سے نجات حاصل کرتے ہیں اور اس دن کو وہ ہر سال بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں سیکنڈ پیراغراف میں آئیے چوڑھا اگسٹ پاکستان جی آزادی جو ڈیہ آئے چوڑھا اگسٹ انہی سو ستے تالیہ تے اسی انگریزن این ہندن جی غلامی ماں آزاد تھے آسی پاکستانی قوم ان دیہ کی آزادی جی اید کرے ملہیں دی آئے این دھنی تالا جا شکر بجا آنی دی آئے جے خیس آزادی جی نعمت اتا کئی آئے ہیں چودہ اگسٹ ہم پاکستان کی آزادی کا دن ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ چودہ اگسٹ انیس سو سنتالس کو قائد آزم کی سربراہی میں یا ان کی رہنمائی میں ہمیں انگریزوں اور ہندووں کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی اسی لیے یا یہی وجہ ہیں کہ پاکستانی قوم اس دن کو آزادی جی اید یعنی آزادی کی اید کر کے مناتی ہیں اور اللہ تعالی کا شکر آدھا کرتی ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو اس نعمت سے نمازا آزادی حاصل کرن لائے جا کھوڑ کرنی پاوندی آہے گڑیل ہندوستان جے مسلمانن پاکستان حاصل کرن لائے بھرپور جا کھوڑ گئی انیک قربانیوں دنیوں قائد آزم محمد علی جناہ جی سہی رہنمائی میں مسلمان آزاد وطن حاصل کرن میں کامیاب تھا چوڑا آگست جوڑی ہیں اسا کہ انہ جا کھوڑ آئیں قربانیوں جی یاد یاریندو آہیں یعنی ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کو آزادی جو ہیں وہ گھر بیٹھے نہیں مل سکتی ویسے بھی آپ لوگ ایک بات جانتے ہوں گے کوئی بھی چیز ہمیں گھر بیٹھے نہیں ملتی ہر چیز کے لئے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح آزادی حاصل کرنے کے لئے بھی پہلے کے مسلمانوں کو جا کھوڑ کہتے ہیں جدو جہد کو انہوں نے بہت جدو جہد کی گڑل ہندوستان جو مسلمان جو مسلمان ہندوستان میں بھی رہتے تھے انہوں نے بھی پاکستان ایک الہدہ وطن حاصل کرنے کے لئے بھرپور کوشش کی کیونکہ وہ لوگ ہندوستان میں ہندووں اور انگریزوں کی سربراہی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے تو قائد آزم کی رہنمائی میں انہوں نے انتھک جدو جہد کرنے کے بعد ایک آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے چودہ اگسٹ ہمیں ان کی انتھک جدو جہد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے چودہ اگسٹ ملہینڈ ہے کترانی اگوار تیاریوں شروع تھی ویندیوں آہن کھرن دکانن پازارن تعلیمی ادارن این آفیسرن کے جنڈ تارے وارن جنڈین سا سنگاریوں ویندو آہن ملک جو پریسوں دیہ رات جنڈیوں سٹیکر این پوسٹر چھاپی دیوں آہن ریڈیو این ٹیلیویزن تا ایڈین تیارین جو خاص ریپورٹوں نشر کئیوں ویندیوں آہن چودہ اگسٹ واری رات کھاؤں گی توڑے سرکاری امارتان تے چراغا کئیوں ویندو آہن یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودہ اگسٹ چودہ اگسٹ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں گھروں دکانوں بازاروں اور تعلیمی اداروں پر چودہ اگسٹ کے حوالے سے جنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کو سجایا جاتا ہے ملک کی جو پریس ہوتی ہے یا مطلب پرنٹنگ کا جو کام ہوتا ہے جہاں پرنٹنگ کا کام کیا جاتا ہے وہ دیہ رات یعنی دن رات جنڈیاں جو ہوتی ہیں سٹیکر اور پوسٹر وغیرہ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلیویزن چودہ اگسٹ کے حوالے سے خاص ریپورٹیں اور پروگرام بھی نشر کرتے ہیں چودہ اگسٹ والی رات جو ہے خانگی کہتے ہیں پرائیوٹ کو ٹھیک ہے پرائیوٹ توڑے سرکاری یعنی پرائیوٹ یا سرکاری پرائیوٹ اور سرکاری دونوں عمارتوں کو گرین اور وائٹ کی لائٹوں سے یا جھنڈیوں سے تیار کیا جاتا ہے چودہ اگسٹ وارینیہ جی آجیان بسٹیتن میں ملکیں قوم جی سلامتی این ترقیے جی دعائن سا کئی بھی دیا ہے پاکستان جو صدر پریزیڈنسی میں قومی جھنڈوں پھڑکائیں دو آہی ٹھیک ان محل صوبائی گادی وارن ہندھن تے گورنر قومی جھنڈوں پھڑکائیں دا آہی سائرن وڈیایا ویندہ آہی ہر شہ جتے ہندی آہی اتے بھی ہی رہندی آہی وہ پوری قوم ہی کا آواز تھی قومی طرح گائندی آہی یہ آزادی جے عید جی تقریباً جو آغاز تھی ویندو آہی یعنی چودہ آگسٹ کے دن کا آغاز بسٹیتوں میں ملک اور قوم کی سلامتی اور ترقی کی دعاوں سے کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں قومی جھنڈا لہرانے کی تقریب ہوتی ہے اسی وقت سوبے کے جو گورنر ہوتے ہیں وہ گورنر ہاؤس میں جھنڈا لہرانے کی تقریب کرتے ہیں سائرن بجائے جاتے ہیں ہر چیز جہاں ہوتی ہیں وہیں رک جاتی ہیں اور پھر پوری قوم ایک سبان ہو کر قومی ترانہ پڑتی ہے اس طرح آزادی کے دن آزادی کی تقریبوں کا آغاز کیا جاتا ہے چوڑا اگسٹ تے عام موقع ہوندیا ہے انہ دی ہیں اکباروں خاص نمبر کا ڈھنڈی آہن ریڈیو ان ٹیلی ویزن تا خاص پروگرام نشر گیا ویدہ آہن اساں کے گھر جے تا چوڑا اگسٹ تے اہد کریوں تا اسی بڑا تھی پنجر پیارے پاکستان خدمت کندہ سین آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ چودہ اگسٹ کو پورے پاکستان میں عام تاتیل کا اعلان کیا جاتا ہے اس دن اکبار اور رسالے سپیشلی چودہ اگسٹ کے حوالے سے تیار کیے جاتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویزن میں بھی چودہ اگسٹ کے حوالے سے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اسی ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے کہ چودہ اگسٹ کے دن ہم اہد کریں نہ صرف چودہ اگسٹ کے دن بلکہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم بڑے ہو کر اپنے پیارے پاکستان کی خدمت کریں گے اور اس کی سلامتی اور اس کی ترقی کے لئے دن رات مہنت کریں گے ڈکھیان لفظ مانا ہوں لفظ مانا نمبر ون جاکھوڑ یعنی جتو جہد نمبر ٹو ہے انیک یعنی بے شمار نمبر ٹری ہے مدیق یعنی زیادہ نمبر فور چھٹکارو یعنی آزادی نمبر موکل یعنی چھٹی نمبر سکس ملہیندی یعنی مناتی نمبر سیون اگوار یعنی پہلے نمبر ایٹ سینگار یعنی سجایا ورکشیٹ نمبر ون سوال جواب سبق اور لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جواب لکھنے ہیں سوال نمبر ون پاکستان جی آزادی جو کیڑوں نہیں آئے یعنی پاکستان کی آزادی کا کون سا دن ہے سوال نمبر دو چودہ آگست کے آزادی حاصل کی ہوئی یعنی چودہ آگست کے دن ہم نے کس سے آزادی حاصل کی تھی یا کس کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے تھے سوال نمبر دین آزاد وطن حاصل کرن لائے مسلمان کیا جے رہنمائی حاصل گئی یعنی آزاد وطن حاصل کرنے کے لئے مسلمان نے کس کی رہنمائی حاصل کی ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو بک میں ہی ملیں گے آپ نے وہاں سما کر کے اپنی کوپی میں یہ کام کرنا ہے کرامر جو کم الفاظ زد سچ کور گرم تھتھو دیہ رات سٹھو خراب شروع ختم شہر گھوٹ خاص آم گولامی آزادی سہی غلط کامیاب ناکام ورکشیٹ الفاظ زد یاد کریو اے لکھو یعنی ابھی جو آپ کو الفاظ زد پڑھائی گئے وہ آپ نے یاد کرنے ہے اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ نے اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے مذکر مونس مرس زال شاگرد شاگرد آنی اٹھ ڈاچی ادو ادی ماستر ماستر یانی باو بین ڈاکٹر ڈاکٹر یانی پی ماو نوکر نوکر یانی ڈھگو گاؤ ورکشیٹ مذکر مونس یاد کریو اے لکھو یعنی ابھی جو آپ کو مذکر مونس پڑھائی گئے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ نے اپنی کوپی میں بھی لکھنا ہے ہوم ورک میں آپ سب سے پہلے چودہ آگست کی ایک صفحہ لکھائی کریں گے اس کے بعد لیکچر میں جو الفاظ معنی دیئے گئے ہیں وہ آپ نے ایز 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 کوپی میں لکھنے ہیں اس کے بعد ورکشیٹ نمبر ون جو سوال جواب جس میں دیئے گئے ہیں وہ آپ نے بک میں دیکھ کر اس کے آنسر وہ لکھنے ہیں اس کے علاوہ گرامر میں آپ کو الفاظ زد کی جو ورکشیٹ دی گئی ہے یعنی ایک دفعہ آپ نے اپنی کوپی میں لکھنے ہیں وہ لکھیں گے اور اس کے بعد مذکر مونس جو لیکچر میں بتائے گئے ہیں وہ بھی آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے جائز ہو آج کے لیکچر میں ہم نے سبق 14 آگست کی بلند خوانی کی رکھین لفظ جو معنی یعنی سبق 14 آگست میں جو مشکل الفاظ دیئے گئے تھے ان کے معنی پڑھیں سوال جواب کیے اس کے علاوہ گرامر میں ہم نے الفاظ اور مذکر مونس بھی کیے جو آپ کو ورکشیٹ یعنی گھر پر کرنے کے لئے بھی دیئے گئے تو بچوں آج کا لیکچر ہمارا یہی مکمل ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ